بھارتی ریپٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ تلبیہ لوسی پر سیس فائر معاہدے کی خلافتی پر پاکستان کا شدید احتجاج ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پندر اکتوبر کے کنٹرول لائن پر بھارتی فائرنگ سے تین افراد جہید آٹھ سفی ہوئے برطانی شاہی جوڑے کی چترال میں حسین بادیوں کے سیر سپاہ ٹیک وہیم دوکش کے حسین نظارے بھی دیکھے مقامی لوگوں کے طرف سے روایتی چترالی ٹوپی شارکتوں کے دیئے گئے شہزادہ بلیم کے روایتی چوگا پہن آیا گیا تحریک انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ کا کیس سیلیکشن کمیشن کی سیکروٹنی کمیٹی کا اجلاس پی ٹی آئی کے وکلہ نے جواب جمع نہیں کر آیا کمیٹی نے 23 اکتوبر تک کا وقت دے دیا تحریک انصاف سندھ کی پارلیمانی پارٹی میں اختلافات وزیراعظم عمران خان نے گوورنر سندھ کو اسلام آباد بھلا دیا سیاستی صورتحال اور پی ایس گیارہ لڑکانہ کے زمین الیکشن پر بھی مشاورت ہوگی راہل پنڈی میں ڈینگی کے جان لیوا حملے خاتون سمیت مزید دو افراد جان کی بازی ہار گئی ہلاکتوں کی تعداد اٹھالیس ہو گئی گجرات کے شاپنگ سینٹر میں لگنے والی آگ بے کابو 18 سالہ لڑکے دیرس کرچا بہت پانچ کھنٹے بعد بھی آگ پر کابو نہ پایا جا سکا سو دکانوں میں پڑا کروڑوں روپے کا سامان جل گر آگ تیس پلیٹس میرے ہاش پذیر افراد بھی پس گئے اساسا جاگ کیس میں حمزہ شہباز کے جوڈیچر ریمان میں تیس اکتوبر تک توسیق احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر لیگی کارکنان کے نعرے رمزان شگر ملز کیس کی سماعت بھی ملتوی آشیانہ کیس میں شہباز شریف کی حاصلی سے استثناء کی درخواست منصور سناختی کارٹ کی شرط اور سترہ فیصد سیلز ٹیکس نامنصور فیصلباد میں دوسرے روز بھی تاجروں کی حرطات آٹھ بازاروں میں سناتے سوترمنڈی کی برد خلاہ الدین کے باقے نے اہلکاروں کو معاف کر دیا رحیم جرخان کی عدالت میں درخواست پیش جج نے والدہ کا بیان بھی طلب کر لیا سماعت بائیس اکتوبر گو ہوگی خشتیاں میں زمین کے تنازے پر علاقہ میدان جنگ بن گیا دو گروپس میں تصادم خواتین اور مردوں کے گوسرے پر لانکیوں سے بعد سولہ افراد زخمی اور ورڈ بیچ گیمز کے گولڈ میڈلس ریسلر انام بٹکا وطن باپسو پر پرتباک استقبال لاہور ائرپورٹ پر دھول کی تھاپ پر بھگڑے